بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ ٹو کتاب کا نام خاک و خون The Artrocities of British Raj مصنف نصیم حجازی ایک اہت کی شکست و ریخت اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سے مغلیہ سلطنت کا زبال تیز سے تیز تر ہوا تھا یہ ایک سلطنتی کا زبال نہیں تھا بلکہ ایک معاشرے کا بھی زبال تھا ریاست کے جو ادارے سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ مضبوط اور مستحکم تھی کمزوری کے ساتھ ہی یہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ریاست کے یہ ادارے اگر عوام کی فلاح بحبود کے لیے کام کریں تو معاشرے کو ترقی کی جانب لے جاتے ہیں لیکن اگر یہ ادارے با اقتدار طبقے کو مستحکم کرنی اور ان کی خاطر عوام کو لوٹنے کھسوٹنے میں مصروف ہو جائیں تو پھر پورا معاشرہ تباہی کی جانب چلا جاتا ہے آخری عہد مغلیہ میں یہی کچھ ہوا تھا کہ ریاست کے ادارے محض با اقتدار طبقے کے آلائے کار بن کر رہ گئی ان کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں رہ گیا تھا کہ با اقتدار طبقے کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیے جائیں یہ صرف ایک طبقے کے ذاتی مقصد کے لیے استعمال ہونے لگی اور رئیت سے دور ہوتے چلے گئے مغل سلطنت کے زمانے میں ہندوستان کے عوام بادشاہ کی ذات کو اپنے تحفظ کا زامن سمجھتے تھے اور اس لیے ان کے دل میں ان کی عزت اور وفاداری کا جذبہ تھا لیکن بادشاہت کی کمزوری نے اس وفاداری کے جذبے پر ایک کاری ضرب لگائی کیونکہ بہت جلد ہندوستان کے عوام کو یہ احساس ہو گیا کہ مغل بادشاہ سیاسی لحاظ سے اس قدر طاقتور نہیں کہ ان کا تحفظ کر سکیں اس لیے اپنے تحفظ کی خاطر انہوں نے نوابوں راجاؤں اور خودمختار گورنروں کی طرف توجہ کی جو مغل سلطنت کی کمزوری کے بعد سیاسی لحاظ سے آزاد اور خودمختار ہو گئے تھے اس سے رئیت کی وفاداری جو پہلے ایک مرکز پر جمع تھی وہ ٹوٹ کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی لیکن مقامی حکمرانوں سے یہ وفاداری بھی کسی مضبوط بنیاد پر نہیں تھی کیونکہ یہ مقامی حکمران خاندان سیاسی ابتری کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہتی تھی ایک کے بعد دوسرا خاندان فوجی قوت کے بلبوتے پر یا سازش کی وجہ سے طاقت میں آتا رہتا تھا اس لیے عوام کا یہ فرض تھا کہ ہر اس حکمران خاندان کے ساتھ وفادار رہیں جو برسر اقتدار تھا ہندوستان میں ابتدا سے عوام ان سیاسی تبدیلیوں میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے تھے ان کے نزدیک ان سیاسی تبدیلیوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی تھی کیونکہ حکمران خاندانوں کی یہ تبدیلی ان کی زندگی میں کوئی خاص انقلاب نہیں لاتی تھی اور ہر نیا حکمران خاندان عوام سے دو باتوں کی توقع رکھتا تھا وفاداری اور ٹیکسوں کی ادائیگی اس لیے ہندوستان کے عوام کی وفاداری کسی ایک خاندان سے منسلک ہو کر نہیں رہ گئی تھی اور ہر اس خاندان یا ہر اس ادارے کے ساتھ ہوتی تھی جو برسر اقتدار ہوتا تھا خانہ جنگیوں باہمی جنگو جدل اور سیاسی توڑ پھوڑ کے عمل نے ریایہ کو مزید پریشان کیا کیونکہ جب فوجیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی تو کھیتوں کو جلانا اور لوٹ مار کرنا ایک عام دستور تھا اور اس نے رعیت میں ادم تحفظ کا شدید احساس پیدا کیا لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کی گاؤں کے لوگوں نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر اپنے دفاع اور تحفظ کا بیڑا خود اٹھایا اس لیے پورے ملک میں جگہ جگہ گڑھیاں بن گئیں اور کسان مسلح ہو کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ خود کرنے لگے اس صورتحال نے جگہ جگہ گاؤں کی جمہوریتیں پیدا کی جو اپنی تمام مقدمات کا فیصلہ بھی خود کرتی تھی کیونکہ ریاست کے تمام ادارے پولیس فوج اور عدالتیں یا تو کمزور ہو گئی تھی یا ٹوٹ چکی تھی یا ان کا دائرہ کار محدود ہو کر رہ گیا تھا لیکن اس پرعاشوب زمانے میں نظام جاگرداری پر بھی ایک کاری ضرب لگی اب جاگرداروں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ دربار میں بیٹھ کر اپنے کارندوں سے مالیانہ وصول کرائے اور مالیانہ وصول کرانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ایک طاقتور فوج کے ذریعے کسانوں کو مغلوب کیا جائے اور پھر ان سے روپیہ فیسہ وصول کیا جائے جاگرداروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک مستقل فوج رکھیں اور اس کے ذریعے اپنی جاگردارانہ مراد کی حفاظت کریں کسانوں کے اس باغیانہ رجحان نے تقریباً نظام جاگرداری کو ختم کر کے رکھ دیا تھا اور جاگردار طبقہ مالی مشکلات کا شکار ہو کر جاگر اور وظیفے کی تلاش میں ہندوستان کی ان ریاستوں کا رخ کرنے لگے جہاں قدر امن و امان تھا اور جہاں انہیں امید تھی کہ ان کے خاندان کی بنیاد پر انہیں جاگیر یا وظیفہ مل سکے گا یہ ایک خوش آئین صورتحال تھی ریاست کے وہ ادارے جو عوام کے دشمن تھے اپنی موت آپ مر چکے تھے اور ان کی جگہ جو خلا پیدا ہوا تھا اسے عوام نے خود امداد باہمی کے وصول پر مختلف ادارے تخلیخ کر کے پورا کر لیا تھا اور یہ آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ کو بدل سکتے تھے لیکن بدقسمتی سے دوسری طاقتوں نے انہیں اس بات کا زیادہ موقع نہیں دیا اور یہاں کوئی ایسی تحریک نہیں چلی جو گاؤں کی ان جمہوریتوں کو متحد کر کے اپنی دشمنوں سے مقابلہ کرتی کیونکہ جہاں سیاسی انتشار نے انہیں آزادی کی فضا فراہم کی وہاں کچھ رجعت پسندانہ قوتیں قومیتوں کی شکل میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے مغلیہ سلطنت کی شکست و ریخت سے اپنی سلطنتوں کی تعمیر کرانی چاہی ان میں مرہٹا جاٹ سکھ اور روحلہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ طاقتیں اگرچہ بڑی تیزی سے ابریں ان میں قوت و تازگی بھی تھی جوش اور جذبہ بھی تھا مگر ان کے سامنے کوئی بلند و بالا مقاسد نہیں تھے ان کا مقصد سوائے لوٹمار اور مزید انتشار پھیلانے کی اور کچھ نہیں تھا ان کی لوٹمار کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہندوستان کے عوام میں اپنے لئے کوئی جگہ نہیں بنا سکے اور نہ ہی اپنے لئے کوئی جذبہ اہم دردی اور محبت پیدا کر سکے تاریخ میں یہ دستور رہا ہے کہ عمرہ نے اپنی مراد جائداد اور سیاسی حیثیت کے دفاع اور تحفظ کے لئے جنگ کی صورت میں مختلف ناروں کو استعمال کیا کہیں مذہب کا نام لے کر عوام کو دشمن سے جنگ کرنے پر اکسایا تو کہیں قومیت کے نام پر اور کہیں وطن کے نام پر لیکن اس دور میں عوام اور فوجیوں میں اتنا شعور آ گیا تھا کہ وہ ان ناروں سے متاثر نہیں ہوتے تھے اگر انہیں معافظہ نہیں ملتا تھا تو پھر کسی صورت میں وہ اپنے سردار کے لئے جنگ نہیں کرتے تھے مثلا عماد الملک جو مغل حکومت کا وزیر تھا اس کی فوج اس لئے اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئی کہ اسے تنخواہ نہیں ملتی تھی سترہ سو چھپن عیسوی میں جب احمد شاہ عبدالی نے حملہ کیا تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا ڈلی کے شہری بھاگ رہے تھے اسے نہ تو فوج کے لئے کوئی آدمی ملا اور نہ توپوں کی حفاظت کے لئے کوئی اس کا ساتھ دینے پر تیار ہوا آخر کار جب اس نے خود کو بے یار و مددگار دیکھا تو دنگا کر خود کو دشمن کے حوالے کر دیا ان فوجی سرگرمیوں کا ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے کسانوں نے دنگا کر اپنی کھیتیاں جلا ڈالی اور جنگلوں میں چلے گئے اکثریت بے روزگاری سے تنگا کر ڈاکو بن گئی جرائم کی تعداد میں اضافہ ہوا اور تمام راستے غیر محفوظ ہو گئے ہندوستان میں تھگوں کا جو اروج ہوا وہ اسی صورتحال کا نتیجہ تھا اور ان کی تحریک کو تازہ سپڑے کسانوں اور کاشتکاروں سے ملتی تھی جن کی زمینیں اجڑ چکی تھی یہی حل پنڈاریوں کا تھا ان میں بھی اکثریت کسانوں کی تھی اس کے علاوہ بے روزگار فوجی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی اس نئی صورتحال نے تمام تجارتی راستوں کو غیر محفوظ بنا دیا تھا کوئی تجارتی قافلہ سخت فوجی حفاظت کے بغیر اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا تجارت کی کمی نے ہندوستان کی معاشی زندگی پر گہرے اثر ڈالے کے ڈبلی این ای کین نے ہندوستان کی حالت پر جو تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے وہ اس احد کی ایک سچی تصویر ہے شہرہیں تقریباً ناپائد ہو گئی تھی شہر برباد ہو گئی تھی قریبی گاؤں سے کسی قسم کا رابطہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ راستے میں چیتوں اور جنگلی ہاتھیوں کی کسرت تھی کسان جو نہیں جانتے تھے کہ ان کی فصل کون کاٹے گا اس لیے وہ کاشت کاری پر محنت نہیں کرتے تھے اور صرف اس قدر کاشت کرتے تھے کہ جو ان کے خندان کی ضرورت کو پورا کرے پیسہ زمین میں دفن کیا جانے لگا اور کسی تازہ خزانے کی کوئی امید نہیں رہی تھی اور جب کبھی بھی موسم میں بارش نہیں ہوتی تھی تو پیداوار ختم ہو جاتی تھی اور ہزارہ لوگ بھوک سے تباہ ہو جاتے تھی خزانے میں روپیے کی کمی بادشاہ اور عمرہ کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ دولت حاصل کرنے کے ہر طریقے کو استعمال کریں اس سلسلے میں ریعت کے ہر فرد کو پریشان کیا جاتا تاجر دکاندار مہاجن اور سیٹ خاص طور سے اس کا شکار ہوتے تھے کیونکہ کبھی مرہتوں کو خراج دینا ہے کبھی فوج کو تنخواہ ادا کرنی ہے کبھی بادشاہ اور عمرہ کو اپنی ضروریت پوری کرنی ہے خود عمرہ کی دولت محفوظ نہیں تھی اور بادشاہ وقت ان کو مجبور کر کے ان سے پیسہ وصول کرتا تھا یا کسی خانہ جنگی یا سیاسی انقلاب کی صورت میں ان کی دولت ان سے چھین لی جاتی تھی اس لیے یہ رجحان بڑھا کے لوگوں نے حفاظت کے لیے اپنی دولت کو دفن کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں دولت جسے گردش میں رہنا چاہیے تھا یعنی کہ لیکویڈٹی مینٹین ہونا تھا وہ زیر زمین دفن ہو کر بیکار ہو گئی جس نے ملک کی معاشیت کو متاثر کیا ہندوستان کی سیاسی صورتحال نے غیر ملکی حملہ آوروں کو بھی ہندوستان کی طرف متوجہ کیا تھا ان حملہ آوروں میں دو حملہ آور نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی خاص طور سے قابل ذکر رہیں اور انہوں نے ہندوستان میں لوٹ مار کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا اور ہندوستان کی جمع شدہ دولت کو اس ملک سے باہر لے گئے قتل عام خون ریزی اور عذیتوں کی جو روایات انہوں نے چھوڑی اس نے عوام کے ذہنوں کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا نادر شاہ نے دہلی پر قبضہ کر کے جو دولت لوٹی اس کی تفصیل تاریخوں میں محفوظ ہے مثلا خاص باٹشاہی خزانے سے ساڑھے تین کروڑ روپیا جواہر خانہ خاص سے پندرہ کروڑ روپیا تخت تاؤس اور تخت روان سے تین کروڑ روپیا مختلف شاہی کارخانہ ایجاد سے پندرہ کروڑ روپیا اس کے علاوہ شاہی استبل سے ہاتھی اور گھوڑے الہہ دا لے گئے اور مختلف عمرہ سے زبردستی کروڑوں روپیا وصول کیا گیا یہ پیسہ وصول کرنے کے لیے انہیں سخت سزائیں دی گئیں اور بہت سون سے ان کی استطاعت سے زیادہ وصول کیا گیا اس پر کئی عمرہ نے خودکشی کر لی علی دردی خان کامیاب خان اور پھر سعداللہ خان دیوان کے بھائیوں نے زہر کھا لیا شیرہ فگل نے خنجر سے خودکشی کر لی خالق یارقان نے پیش قبض مار کر جان دی دی احمد شاہ عبدالی نے نادر شاہ کی اس لوٹ مار کو جاری رکھا اس نے سترہ سو ستاون عیسوی میں جو لوٹ مار کی تھی اس کی دردناک تفصیل معاصر تاریخوں میں موجود ہے اس نے شہر کے ہر مکان پر چاہے غریب کا ہو یا امیر کا جرمانہ آئیت کیا اس مقصد کے لیے پورا شہر مختلف حصوں میں تقسیم ہوا تاکہ باقیدہ وصولی ہو تاریخ علمگیری کا مصنف لکھتا ہے یخیہ خان نے ایک کلہ پوشک لرک کے ساتھ اپنا ٹیکس جمع کرانے کا آفس کوتوالی کے قریب قائم کیا تھا امیر لوگ خطوط یا پیغام کے ذریعے بلائے گئے ہر گلی پر ایک کلہ پوش اپنی فوج کے ساتھ کھڑا تھا دکانوں کی گینتی کے بعد انہوں نے مالکین سے ان کی استطاعت سے زیادہ مانگا مار پیٹ اور لوٹ مار عام تھی عذاب کے در سے لوگوں نے اپنے جواہرات برطن اور کپڑے بیش ڈالے لیکن ان کا کوئی خریدار نہیں تھا بہت سے لوگوں نے غربت کی وجہ سے زہر کھا لیا بہت سے لوگ عذاب کی سختی کی وجہ سے مرے تھے جن لوگوں نے رقم دی تھی ان کے مکانات بھی کھودے اور لوٹے گئے شہر کا کوئی آدمی اس مسئبت سے نہیں بچا میر تقی میر اس تباہی کے عینی شاہی تھے وہ لکھتے ہی شاہی یعنی دورانی فوج اور روحیلہ ٹوٹ پڑے اور قتل و غارت میں لگ گئی شہر کے دروازوں کو توڑ ڈالا گیا اور لوگوں کو قائد کر لیا بہتوں کو جلا دیا اور سر کاٹ لیے کھانی پینے کی چیزوں میں سے کچھ نہ چھوڑا چھتیں توڑ دیں دیواریں ڈھا دیں شرفہ کی مٹی پلید ہو رہی تھی شہر کے عابد خستہ حال ہو گئے بڑے بڑے امیر ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی محتاج بن گئے چونکہ ان جفاکاروں کی بن آئی تھی لوٹتے خسوٹتے ایزائیں دیتے ستم ڈھاتے عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہر گھر اور ہر گلی کچے میں ہر بازار میں یہ غارتگر موجود رہتے تھے اور ان کی داروگیر ہر طرف قون ریزی ہر سمت ظلموں سے تم ایزا بھی دیتے اور تمانچے مارتے گھر جل گئے محلے ویران ہو گئے اور سینکڑوں لوگ ان سختیوں کی تاب نہ لاکر چل بسے پرانے شہر کا علاقہ جسے رونق اور شادابی کے باعث جہاں تازہ کہتے تھے اب منقش دیوار کی مانن جہاں تک نظر جاتی تھی مقتولوں کے سر ہاتھ پاؤں اور سینے ہی نظر آتے تھی ان مظلوموں کے گھر ایسے جل رہے تھے کہ آتش قدہ کی یاد تازہ ہو رہی تھی کہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی خاکو سیاہ کے سیوہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا جو مظلوم مر گیا وہ گویا آرام پا گیا اور جو ان کی عزت میں آ گیا وہ بچ کر نہ جا سکا حویلی میں مویشیوں کے باندھنے کے کمرے اور بھوسے اور اناج کے گودام تھے اس کے علاوہ کاشتکاری کا سامان بھی یہاں رکھا جاتا تھا ایک کونے میں چھپر کے نیچے چارہ کاٹنے کی مشین تھی سہن کے وسط میں عام کے دو درختوں کے درمیان گننے کا رست نکالنے والی مشین تھی اور دو طرف کی دیواروں کے ساتھ مویشیوں کے لیے کھرلیاں بنی ہوئی تھی ایک کونے میں گڑ بنانے کی بھٹی تھی باہر کے پھاٹک کے مقابل کی دیوار کے درمیان پکی انٹروں سے بنی ہوئی دیوڑی اور اس کے ساتھ ہی بلٹھک تھی بلٹھک اور دیوڑی کے دائیں بائیں کچھے برام دے تھی دیوڑی سے آگے دوسری حویلی تھی جس میں پکی انٹروں کے بنی ہوئے مختصر مگر صاف سترے رہائشی مکان تھی بلٹھک کا ایک دروازہ گھر کے ذہن اور دوسرا دیوڑی میں کھلتا تھا مجید اور سلیم جب دیوڑی میں داخل ہو گئے تو بلٹھک سے گھر کے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں مجید نے رکھ کر کہا تم جاؤ میں گھر جاتا ہوں سلیم نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر جھانکا بلٹھک میں لیمپ جل رہا تھا اور چار پائیوں پر اس کے دادا کے علاوہ گھر کے آٹھ دس آدمی بلٹھے ہوئے تھے یہ اتمنان کرنے کے بعد کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا سلیم جھک کر ایک چار پائی کے نیچے گھوس گیا اور رینگتا ہوا اس چار پائی کے نیچے جا پہنچا جس پر اس کے اببہ اور دادا بلٹھے ہوئے تھے اس نے اپنی کمر کے ساتھ چار پائی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی اور پھر دبک کر نیچے لیٹ گیا چار پائی اگرچہ کے حل بھی نہ سکی تاہم سلیم کا مقصد پورا ہو چکا تھا اس کا دادا کہہ رہا تھا علی اکبر ذرا چار پائی کے نیچے دیکھنا شاید کوئی کتہ اندر آ گیا ہے سلیم بڑی مشکل سے اپنی حسیز ضبط کر رہا تھا علی اکبر نے نیچے جھانکر ہستے ہوئے کہا کتہ نہیں رینچ ہے جی سلیم اب پوری طاقت سے چار پائی اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا دادا نے کہا یہ ریچ نہیں شہر ہے علی اکبر پھر دیکھنا سلیم قہقہ لگاتا ہوا باہر نکل آیا علی اکبر نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا دادا نے کہا علی اکبر بھائی اپنے بیٹے کو ساتھی لے جایا کرو یہ ہمیں بہت ست آتا ہے علی اکبر نے کہا میان جی اب یہ چھ برس کا ہو گیا ہی گزشتہ سال آپ نہیں مانتے تھی لیکن اب اسے سکول بھیز دینا چاہیے ورنہ یہ آوارہ ہو جائے گا میں صبح خود جا کر اسے سکول چھوڑا ہوں گا سلیم کے قہقہ حلق میں اٹک گئے تھی اور جب اس کے دادا نے یہ کہہ دیا پچھلے سال یہ اس قابل نہیں تھا لیکن اب میں تمہیں منع نہیں کرتا تو سلیم نے محسوس کیا کہ اب اس فیصلے پر آخری مہر لگ چکی ہے سلیم نے سکول کے متعلق اب تک یہی سنا تھا کہ وہاں بچوں کو بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے اس کے چچا حیدر اور اسماعیل نے متواتر چار سال ماسٹروں کی مار کھائی تھی گاؤں کے لوگ جب گرمیوں کی دوپہروں میں درختوں کی چھاؤں میں اور سردیوں میں آگ کے علاو کے گرد بیٹھ کر جب پرانے وقتوں کی باتیں کرتے تو چچا اسماعیل اور غلام حیدر کی تعلیب علمی کے زمانے کا ذکر بھی آ جاتا وہ خود اس بات کی تصدیق کیا کرتے تھی کہ ماسٹر کان پکڑوا کر ان کی پیٹ پر اینٹیں رکھ دیا کرتا تھا وہ گننے کے کھیتوں میں چھپا کرتے تھی لیکن قاندان کے بزرگوں کی طرح شاید گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی ان سے دشمنی تھی وہ انہیں پکڑ کر ماسٹر جی کے حوالے کر دیا کرتے تھی اس کا چچا ساتھ بھائی مجید اور دوسرے لڑکے بھی اسے سکول سے واپس آ کر بہت کچھ بتایا کرتے تھی مجید دو سال سے پہلی جماعت میں تعلیم پا رہا تھا وہ سلیم کے بڑے چچا غلام حیدر کا بیٹا تھا وہ درخت پر چڑنے پانی میں تہرنے اور کھیل کھود میں گاؤں کے تمام لڑکوں سے زیادہ ہوشیار تھا اس میں سینکڑوں کوپیاں تھی لیکن سلیم حیران تھا کہ اس کے باوجود ماسٹر اس پر رحم نہیں کرتا تھا سلیم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے اس کی پیٹ پر ڈنڈوں کے نشان دیکھے تھی اگر چچا غلام حیدر کا بس چلتا تو وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے سکول جانے پر مجبور نہ کرتا لیکن سلیم کا والد اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور وہ خاندان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت سخت تھا دادا کے بعد خاندان میں سب سے زیادہ اسی کا حکم مانا جاتا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائب تحصیل دار بن چکا تھا سکول جانا اور ماسٹر سے مار کھانا ورنہ گھر سے مار کھانا بیچارے مجید کے لیے ایک مجبوری تھی اور سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی مجبوری کا باعث اس کے اپنے ابا جان ہیں سلیم نے جنوں بھوتوں اور چوڑیلوں کی کہانی سنی تھی لیکن سکول ماسٹر اس کے لیے سب سے زیادہ خوفناک شائع کا نام تھا اس نے سنا تھا کہ بادشاہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ جی سے چاہے مار سکتا ہے وہ ایک بادشاہ بننا چاہتا تھا بچوں کو ماسٹروں سے نجات دلانے کی یہی ایک صورت تھی لیکن اب وہ خود سکول جا رہا تھا جو کچھ ابا نے بیٹھک میں کہا تھا اب سارے گھر میں مشہور ہو چکا تھا ماں نے اس کے لیے نئے کپڑے اور نئے بوٹ منگوا رکھے تھی اس کی چچیاں پھوپیاں اور بہنیں سب خوش تھی اور خاندان میں صرف ایک دادی تھی جس کو اس کے ساتھ ہمدر دی تھی صرف اس نے ماسٹر کے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا صرف اس نے کہا تھا بیٹا تم فکر مت کرو ماسٹر تمہیں کچھ نہیں کہے گا گاؤں کے بچے باہر کھیل رہے تھے وہ اسے بلانے کے لیے آئی لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا لیکن وہ اسے کھینچ کر لے گئے جب وہ دیوری کے قریب پہنچا تو ماں نے آواز دی بیٹا سلیم جلدی آنا صبح تمہیں سکول جانا ہے سلیم نے کوئی جواب نہ دیا اس کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہی شور مچانے لگی کہ سلیم کل سکول جا رہا ہے اب باقی بچے بھی کھیل کا خیال چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے کیوں سلیم کیا یہ سچ ہے کیا سچ مچ تم سکول جا رہے ہو اور پھر جب ان کی تسلی ہو گئی تو انہوں نے مجید کی تجویز پر آنکھ مچھولی کبڑی یا چور اور کوتوال کے بجائے ماسٹر اور لڑکوں کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا مجید ماسٹر بن گیا اس نے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے کان پکڑنے کا حکم دیا سکول کی تربیہ تیافتہ بچوں نے فوراں کان پکڑ لیے اور دوسروں کو مجید نے اپنے گرد جمع کر کے اس فن کی مشکر آئی وہ کہہ رہا تھا دیکھو میری طرف اس طرح جھکو اور پھر گردن نیچی کرو پھر ہاتھوں کو اس طرح لے جاؤ اور کان پکڑ لو پیٹھ اونچی رکنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے باتیں مت کرو اور دھوبی کے لڑکے یہ مدرسہ ہے کہ تیرے باپ کا گھر ہے ہسو نہیں ورنہ دانت توڑ دوں گا تمام بچے کان پکڑ چکے تھے لیکن سلیم کھڑا تھا مجید نے کہا ابھی تم نے کان نہیں پکڑتے سلیم نے غصے سے کامتے ہوئے کہا میں کان نہیں پکڑوں گا اور پیشتر اس کے کے مجید کچھ کہتا وہ گھر کی طرف بھاگ رہا تھا گھر پہنچ کر سلیم کسی سے بات کیے بغیر لیٹ گیا امینہ اس کی چچزاد بہن جو اس کی ہم عمر تھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا سلیم چلو دادی جان سے کہانی سنیں نہیں اس نے بے روخی سے جواب دیا وہ سلیم کو بازو سے پکڑ کر کھینجنے لگی سلیم نے جھلا کر کہا جاؤ چڑھے ورنہ بال نوش ڈالوں گا امینہ مایوس ہو کر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد سلیم کی ماں آئی اور بولی سلیم تم یہاں ہو میں سمجھتی تھی کہ تم باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوگی تم نے آج دودھ نہیں پیا میں لاتی ہوں وہ دودھ کا گلاس لے آئی لیکن سلیم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا ماں نے اسرار کیا تو وہ بستر سے اٹھ کر بھاگتا ہوا مکان کی چھت پر چڑھ گیا وہ کچھ دیر چھت کی منڈیر پر بیٹھا رہا اور آہستہ آہستہ ایک طرف چل دیا حویلی کے تمام مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی وہ ان پر سے گزرتا ہوا ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا پچھوڑے میں آم اور جامن کے درخت تھی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے ان میں سرسراہت پیدا ہو رہی تھی چاند کی روشنی میں چھت پر ان کے سائے بھی ہلتے ہوئے نظر آ رہی تھی گاؤں کے کتے کوٹھے پر چڑھ کر بھونک رہی تھی اور کھیتوں سے گیدڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد سلم چند کمروں کی چھت پر سے گزرتا ہوا اس کونے میں جا کھڑا ہوا جہاں رہائشی مکانوں کی چھت مویشیوں کی حویلی کے برامدے کے ساتھ ملتی تھی یہاں اسے وہ جوہر دکھائی دے رہا تھا جس کا کنارہ باہر کی حویلی کی دیوار سے ملتا تھا اور اس جوہر کے دوسرے سرے پر شیشم کے درخت تھی اور جوہر کے پانی میں اس کا اکس نظر آتا تھا اچانک اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی سلیم سلیم کہاں ہو اس نے چونکر ادھر ادھر دیکھا اس کا باپ مکان کی چھت کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا آیا اببا جان یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا باپ نے کہا سلیم بیٹے یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو کچھ نہیں ہے اببا جان تمہاری ماں کہتی ہے کہ تم سکول ماسٹر سے بہت ڈرتے ہو سلیم خاموش رہا علی اکبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا تمہیں کسی نے یوں ہی ڈرا دیا ہے ماسٹر اچھے بچوں کو نہیں مارا کرتے صرف وہی بچے پیٹتے ہیں جو کام نہیں کرتے میں بھی اسی سکول میں پڑھا کرتا تھا لیکن میں نے ایک دن بھی مار نہیں کھائی استاد اچھے لڑکوں کو تو پیار کرتے ہیں تمہارا فرض ہے کہ تم دل لگا کر پڑھو تم سارے عمر کھیل کود میں نہیں گزار سکتے میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے آدمی بنو اب میں تمہیں سارا دن گاؤں کے بچوں کے ساتھ آوارہ گردی کی اجازت نہیں دوں گا تمہیں دنیا میں نام پیدا کرنا ہے اس سکول کے بعد تم شہر کے بڑے سکول میں جاؤگی پھر کولج جاؤگی اور پھر تمہیں بہت دور ولایت جانا پڑے گا جب سلیم نیچے اتر کر بستر پر لیٹ گیا تو اس کی ماں گھر کے کامکاج سے فارغ ہو کر اسے تسلی دینے آئی تھی اس نے کہا بیٹا ماسٹر تمہیں نہیں ماریں گے میں تمہیں روز کا سبق یاد کرا دوں گی تمہیں وقت پر سکول بھیج دیا کروں گی تمہیں ساف سترے کپڑے پہنایا کروں گی اس کے باوجود بھی اگر اس نے تمہیں پیٹا تو تمہارا باپ اس کی مرمت کرے گا سلیم کو اپنے مستقبل کے مطالق کافی اتمنان ہو چکا تھا تہم اسے دیر تک نین نہ آئی تھی بار بار اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب میں گاؤں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکوں گا ابباجان کہتے ہیں کہ میں بڑا آدمی بنوں وہ یہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے وہ کیا مجبوری ہے کہ پہلے اسے ساتھ والے گاؤں کے سکول پھر اس سے دور شہر کے سکول اور اس کے بعد کہیں بہت دور جانا پڑے گا اب تک وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ سب چیزیں جن کی وہ خواہش کر سکتا ہے اس کے گاؤں میں موجود ہیں اس کے گاؤں میں سرسبز درخت جھومتے تھے پھول کھلتے تھے ہوائیں چلتی تھیں بادل آتے تھے سرسبز کھیت لہلہ آتے تھے یہاں اس کے پرندے اڑتے تھے چڑیاں چہچہاتی تھیں یہاں عام انار نارنگی اور ناشپاتی کے باغات تھیں زمین پر اس کی ندیاں تھی اس کی جھیلیں تھی یہاں سے وہ ان پہاڑوں کو دیکھ سکتا تھا جن کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی تھیں اور آسمان پر اس کا سورج تھا اس کا چاند اور تارے تھے اسے کسی سے یہ سننا گوارا نہ تھا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو وہ تمام عمر اپنی دنیا کو ایک بچے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا اس کے لیے زندگی اس وقت کتنی مکمل تھی جب وہ اپنے مکان کی چھت سے چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد یہ محسوس کرتا تھا کہ زمین ایک گول دائرہ ہے جس کا کنارہ حد نظر سے آگے آسمان کے گمبت سے جا ملتا ہے اور اس کا گھر اس گول دائرے کا مرکز ہے یہ دنیا اس وقت کتنی مقتصر اور حسین تھی جب وہ اپنے بازو پھیلا کر کہتا تھا کہ سورج اتنا بڑا ہے چاند صرف اتنا ہے اور ستارے اس قدر چھوٹے ہیں وہ اپنے معمولات پر کس قدر مطمئن تھا جب وہ اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ چاند سورج اور ستارے بھی ہماری طرح آنکھ مچھولی کھیلتے ہیں شام کے وقت سورج آسمان سے اتر کر زمین کے کسی جنگل میں روپوش ہو جاتا ہے چاند اور ستارے اسے ساری رات تلاش کرتے ہیں لیکن وہ درختوں کی آڑ لیتا ہوا زمین کی دوسری طرف پہاڑوں میں پہنچ جاتا ہے صبح کے وقت کوئی ہوشیار ستارہ اسے چھو لیتا ہے پھر ستارے کہیں چھپ جاتے ہیں اور سورج دن بھر انہیں تلاش کرتا ہے وہ کس قدر مسرور تھا جب وہ یہ سمجھتا تھا کہ بادل آسمان کے وہ گھوڑے اونٹ اور ہاتھی ہیں جن پر فرشتے سواری کرتے ہیں اور پہاڑ ان عجیب و غریب جانوروں کی چراغہیں ہیں لیکن بڑوں کی باتوں نے اسے اپنے خیالات تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا اب اس کے لیے چاند اور ستارے وہ کھلونے نہ تھے جن کی طرف وہ ماں کی گود میں بہٹ کر ہاتھ بڑھایا کرتا تھا بادل وہ عجیب و غریب جانور نہ تھے جن پر سواری کرنے کی تمنا اس کے دل میں چھوٹکیاں لیا کرتی تھی وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جون جون وہ بڑا ہوتا جائے گا کائنات کے حسین اور دل فریب چہرے سے ناقاب اترتے جائیں گے ماسٹر جی حقا پیا کرتے تھی خانسہ کرتے تھی اور بچوں کو پیٹا کرتے تھی انہیں زندگی کی ہر تلخی گوارہ تھی لیکن بچوں کا ہسنا اور بولنا اور ادھر ادھر دیکھنا ان کی قوت برداشت سے باہر تھا مکمہ تعلیم کی بیس سالہ قدمت نے انہیں اس دنیا میں مسکرانی اور ہسنے والی انسانی صورتوں سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا انہیں پندرہ یا بیس روپیے مہوار پر ملازمت ملی تھی اور انہیں ایک روپیہ فی سال کے حساب سے ترقی مل رہی تھی لیکن اس ترقی کے مقابلے میں ان کا جسمانی اور ذہنی انہتات کہیں زیادہ تیز تھا جب انہوں نے ملازمت کی تھی تو وہ تنہا تھے اس کے بعد ان کی شادی ہوئی اور وہ چھے بچوں کے باپ تھے اور پھر ان سے چند ایسی غلطیاں بھی ہوئیں جن کی سزا ہر شریف آدمی کو ملتی ہے ایک دفعہ انسپیکٹر صاحب معاینے کے لیے تشریف لائی تو ماسٹر جی نے انہیں مرغی کھلانے کے بجائے دال پیش کر دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو سال تک ان کی ترقی رکی رہی اس کے بعد ایک اور انسپیکٹر ان سے خفا ہوا تو اس نے بھی ایک سال کے لیے ان کی ترقی روک دی غرض اس طرح بیس سال کی ملازمت کے دوران تین سال تک ان کی ترقی بند رہی تھی ماسٹر جی سے ایک گناہ اور بھی ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی مستقل رہائش کے لیے اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مکان بنوا لیا تھا کسی طرح انسپیکٹر صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا اور انہوں نے جھٹ ان کی تبدیلی کا حکم صادر فرما دیا اب گاؤں میں کوئی مکان کا خریدار نہ تھا ماسٹر جی نے منت کی لیکن انسپیکٹر صاحب نہ مانی جب انہوں نے آنسو اور آہیں بیکار دیکھی تو مرغیوں گھی اور انڈوں سے کام لیا یہ انسپیکٹر صاحب تبدیل ہوتے تو جاتے جاتے اپنے جناشین کو ماسٹر کی زندگی کے اس کمزور پہلو کا پتا دے گئے چنانچہ ماسٹر جی کا اندازہ تھا کہ اگر وہ ساٹھ سال کی عمر تک وفات نہ پا گئی تو اس مکان کی قیمت کے برابر مرغیاں اور انڈے انسپیکٹروں اور کلرکوں کو بدورے ٹیکس دینا پڑیں گے ان کی ملازمت کی زندگی کی دوران صرف دو تین ایسے انسپیکٹر آئے تھی جو ماسٹروں کے گھر سے دودھ کا گلاس پینا بھی حرام سمجھتے تھی لیکن ماسٹر جی کو یہ گلا تھا کہ ایسے نیک لوگوں کا جلدی ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا سلیم کا باپ اسے سکول میں داخل کرنے کے لیے آیا تو اسے جاتے وقت مسافہ کرتے ہوئے دس روپے کا نوٹ ماسٹر جی کے ہاتھ میں تھما گیا ماسٹر جی نے کہا نہیں نہیں چودری صاحب آپ کی بڑی مہربانی لیکن علی اکبر نے انہیں اپنا فقرہ پورا کرنے کا موقع نہ دیا اور کہنے لگے ماسٹر جی استاد کا حق کوئی نہیں دے سکتا آپ دعا کریں خدا سلیم کو آپ کی خدمت کے قابل بنائے یہ گاؤں جس میں پرائمری سکول تھا سلیم کے گاؤں سے ایک مل کے فاصلے پر تھا اردگرد کے پانچھے دیہات کے لڑکے یہاں تعلیم پاتے تھے اور ان کی مجموعی تیداد ساٹھ کے لگ بھگ تھی مجید اگرچہ دوسری جماعت میں تھا لیکن وہ تین سال سے سکول میں داخل تھا عمر کے لحاظ سے صرف چھ ساتھ لڑکے اس سے عمر میں بڑے تھے لیکن دعوت کے سوا سب لڑکے اس سے خوف کھاتے تھے دعوت دوسرے گاؤں کے تلی کا لڑکا تھا اور اس کے باپ نے اسے اس وقت تعلیم دینے کی ضرورت محسوس کی جب وہ دس برس کا ہو چکا تھا اب وہ چوتھی جماعت میں تھا اور ماسٹر جی کی غیر حاضری میں سب بچوں پر تھانے داری کرتا تھا عمر کے علاوہ قدو قامت میں بھی وہ سب بچوں پر فوقیت رکھتا تھا چہرے کے مقابلے میں اس کا سر قدر چھوٹا نظر آتا تھا شاید اسے اس لیے قینچی کے بجائے نائی کا اس طرح زیادہ پسند تھا منڈہوے سر پر تیل پالش کا کام دیتا تھا اس کی چھوٹی سی پگڑی اگر اس کے سر سے کھسک جایا کرتی تھی اگر کوئی اور لڑکا اس طرح سر منڈوا کر آتا تو اس کی شامت آ جاتی لیکن کسی میں یہ جورت نہ تھی کہ وہ دعوت کے سر کو چھو سکے یہ وہ بلند مقام تھا جہاں صرف ماسٹر صاحب کا ہاتھ پہن سکتا تھا دعوت جتنا بڑا تھا اسی قدر کنز ذہن بھی چوتھی جماعت میں دو بار فیل ہو چکا تھا لیکن ماسٹر جی کو خوش کرنے کے لیے وہ گاؤں سے ان کے لیے انڈے لاتا اور ان کے گھر میں پانی بھرتا ان کا حقہ تازہ کرتا اور کبھی کبھی ان کی گائیں کے لیے چارہ بھی لے آتا تھا یہ سکول اردیر کے دہات کے لیے پوسٹ آفیس کا بھی کام دیتا تھا ہر گاؤں کی ڈاک وہاں کے بچوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی ماسٹر جی نے چٹھیوں پر مہرے لگانے ڈاک کی تھیلیاں کھولنے اور بند کرنے کا کام دعوت کے سپورت کر رکھا تھا وہ ہر لحاظ سے سکول میں ماسٹر جی کا نائب تھا لیکن سکول میں صرف دو لڑکے ایسے تھی جن کے معاملات میں وہ دخل دینے سے پرحیس کرتا تھا یہ مجید اور موہن سنگھ تھے مجید پہلا لڑکا تھا جس نے دعوت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا ایک دن دوپہر کے وقت ماسٹر جی گھر گئے ہوئے تھی اور دعوت لڑکوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اونگ رہا تھا اس کی پگڑی سر سے کھسک کر اس کی گود میں پڑی تھی اور لڑکے اپنی پگڑیوں کے کوڑے بنا کر کھیلنے لگے مجید اس دن ٹوپی پہن کر آیا تھا اس نے چکے سے دعوت کی پگڑی اٹھا لی اور کوڑا بنا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں شریک ہو گیا جب دعوت کی آنکھ کھولی تو تمام لڑکے دوبک کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے لیکن مجید کو سکول میں داخل ہوئے صرف ایک ہفتہ ہوا تھا اور مدرسے میں اسے دعوت کے اختیارات کا صحیح اندازہ نہ تھا تھوڑی دیر بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے کوڑا دعوت کی طرف پھینک دیا اور کہا یہ لو اپنی پگڑی میری پگڑی دعوت یہ کہتے ہوئے اٹھا اور کوڑا اٹھا کر مجید کو مارنے لگا چند کوڑے کھانے کے بعد مجید نے اس کا دوسرا سرہ مضبوطی سے پکڑ لیا دعوت نے دو تین معمولی جھٹکوں کے بعد اپنے مدے مقابل کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ کوڑا کھینچا مجید نے اچانک کوڑا چھوڑ دیا دعوت اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اس کی ٹانگیں ایک لڑکے کے ساتھ ٹکرائیں اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا لیکن پھر جلد ہی غزب نہ کھو کر اٹھا اور اپنی پوری طاقت سے مجید پر جھپٹ پڑا اب دونوں کی کشتی دیکھنے کے قابل تھی مجید اس کی کمر کے ساتھ چھمٹا ہوا تھا اور دعوت اس کی پیٹ پر مکے مار رہا تھا مجید نے اچانک اسے اپنی ٹانگ کے ذریعے سے فرش پر گرا دیا اب وہ نیچے تھا اور مجید اوپر لیکن تھوڑی دیر بعد دعوت کا پڑھلا بھاری تھا مجید کا کرتہ پھٹ چکا تھا اس کے گال مکوں اور تمانچوں سے سرخ ہو چکے تھے اور وہ بری طرح ہام پرہا تھا لیکن پھر بھی وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا وہ مار کھاتا گرتا اور پھر اپنے مد مقابل کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتا دعوت کا غصہ اب پریشانی میں تبدیل ہو چکا تھا کیونکہ اس وقت اس کے سامنے اپنے وقار کو بچانی یا مد مقابل پر اپنی جسمانی برطری ثابت کرنے کا مسئلہ نہ تھا بلکہ سوال یہ تھا کی لڑائی کس طرح ختم کی جائے وہ اب مجید کو مارنے یا گیرانے کے بجائے اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا دیکھو اب بیٹھ جاؤ ورنہ بہت ماروں گا میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تم نے میری پگڑی کا کوڑا کیوں بنایا تھا تم باز نہیں آتی دعود بار بار یہ الفاظ دھورا رہا تھا لیکن مجید اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا بلاخر دعود نے اسے زور سے دھکا دے کر گرا دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا مجید کے سر اور پیٹ پر کافی چوٹ آئی لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا اب دعود چند قدم دور کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا اب آرام سے بڑھ جاؤ اب میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا مجید نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک تختی اٹھائی اور آگے بڑھتے ہوئے کہا اب کہاں جاؤ گے دعود نے اپنے ہاتھ پر اس کا وار روکنے کی کوشش کی لیکن تختی کا کنارہ اس کی کلائی پر لگا دعود اس کے دوسرے وار کی ذت سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا لیکن مجید نے نیچے جھک کر اس کے گھٹنوں اور ٹکنوں پر دو تین وار کیے وہ کبھی ایک اور کبھی دوسری ٹانگ پر ناچ رہا تھا اس نے دوبارہ تختی چھیننا چاہی لیکن پھر چھوٹ کھا کر پیچھے ہٹ گیا اس نے بھاگ کر دوسری تختی اٹھانے کی کوشش کی لیکن ابھی وہ جھکا ہی تھا کہ مجید نے اس کی کمر پر اتنے زور سے تختی ماری کہ وہ بلبلہ اٹھا دعود میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا لیکن مجید اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہ تھا اب قریبا تمام لڑکے مجید کی حمایت پر تھی دعود کی ہوا اکھڑ چکی تھی اور وہ بدحواس ہو کر مجید کے آگے آگے سکول کی چار دیواری کے اندر بھاگ رہا تھا ادھر لڑکوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اتنے میں باہر کے دروازے پر کسی لڑکے نے آواز دی ماسٹر جی آگئے ہیں لڑکے بھاگ کر اپنی اپنی جگہ بیٹ گئے مجید ماسٹر جی کو دیکھ کر آخری ضرب لگاتے لگاتے رک گیا ماسٹر جی نے آتے ہی گھرچ کر کہا مجھے گھر میں تمہارا شور سنائی دے رہا تھا دعود تم انہیں چپ نہیں کراتے میں نے تمہیں مانیٹر کس لئے بنایا ہی پیشتر اس کے کہ دعود کوئی جواب دیتا ماسٹر جی کی نگہ مجید پر پڑی اور انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کہ اس کا کرتہ کس نے پھاڑا ہی مجید اس سوال کے جواب میں خاموش رہا ماسٹر جی نے جھلا کر کہا میں پوچھتا ہوں اس کا کرتہ کس نے پھاڑا ہے اور اس کے گال بھی سرخ ہیں اسے کس نے مارا ہے بتاتے کیوں نہیں ایک لڑکے نے حمد کر کے کہا ماسٹر جی مجید اور دعود آپس میں لڑ رہے تھے ماسٹر جی نے کچھ اور پوچھے بغیر دو تین چھڑیاں دعود کے رسید کر دی تیلی کے بچے تجھے بچوں کے ساتھ لڑتے شرم نہیں آتی ماسٹر جی کی غلط فہمی نے دعود کو دنیا کا مظلوم ترین آدمی بنا دیا تھا اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا ماسٹر جی ان لڑکوں سے پوچھئے میں نے اس کا بہت لحاظ کیا ہے لیکن اس نے مجھے تختی سے مارا ہے تمہیں مجید نے مارا ہے دعود نے اپنے ہون بھینچتے ہوئے ازبات میں سر ہلایا اور اپنے پجامے کے پائنچے اوپر اٹھا کر پندلیوں پر ضربوں کے نشانات دکھائے ماسٹر جی نے کہا آخر تیلی نکلے نا مجید نے کہا ماسٹر جی میں نے اس کا لحاظ کیا تھا دعود کے زخم مجید کی قمیز کی تلافی کرنے کے لیے کافی تھے پھر ماسٹر جی نے دونوں کو ڈان ٹپٹ کر چھوڑ دیا اس کے بعد دعود اور مجید ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے سکول میں دوسرا لڑکا جس سے مجید مروب ہو چکا تھا وہ موہن سنگھ تھا موہن سنگھ کا باپ نہ صرف اس گاؤں کا زمیندار تھا اور گاؤں میں اس کا قلعہ نمہ مکان تھا موہن سنگھ آٹھ سال کی عمر میں بھی نوکر کے کندھے پر سوار ہو کر سکول آتا تھا وہ گاؤں کے ہر لڑکے کو گالیاں دینا اپنا پیدائشی حق سمستا تھا چنانچہ ایک دن اس نے دعود کو بھی گالی دی دعود نے موہن سنگھ کو چپت رسید کی ماسٹر جی کہیں گئے ہوئے تھے موہن سنگھ روتا ہوا گھر پہنچا اور اپنے باپ کے دو نوکر ساتھ لے آیا وہ دعود کو پکڑ کر سکول سے باہر لے گئے اور بری طرح پیٹا دعود کا باپ سردار جی کے پاس شکایت لے کر گیا کہ آپ کے نوکروں نے میرے بیٹے کو پیٹا ہے سردار صاحب اس وقت نشے میں تھے ان کے لیے صرف یہ جاننا کافی تھا کہ یہ شخص دعود کا باپ ہے اور دعود نے ان کے فرزند ارجمند کو گالی کا جواب تھپڑ سے دیا تھا چنانچہ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ جوتوں سے اس کی مرمت کرو اس کے بعد دعود کو زندگی کی ان مجبوریوں کا احساس ہوا جو ہر شخص کو گالی کا جواب تھپڑ سے دینے کی اجازت نہیں دیتی چند دنوں میں سلیم سکول کے ماحول سے مانوس ہو گیا اس کے لیے یہ بات اتمنان کا باعث تھی کہ ماسٹر جی بچوں کو بلا وجہ نہیں مارتے تھے بلکہ وہ شور مچانے سبق یاد نہ کرنے اور غیر حاضر رہنے والے بچوں کو مارتے تھے اور سزائیں دیتے تھے سکول سے باہر زندگی کی ہزاروں دلچسپیاں تھیں جو ماسٹر جی کی مارپیٹ کے باوجود بہت سے لڑکوں کو غیر حاضر رہنے پر آمدہ کر دیتی تھیں سکول سے باہر سر سبس کھیت اور باغات تھے کھلی فضا میں پرندوں کے غول اڑتے تھے جھیلیں تھیں جن میں کول کھیلتے تھے وہ ندیاں اور نالے تھے جن میں برسات کا پانی بہتا تھا سکول سے باہر فلک بوس پہاڑیاں دکھائی دیتی تھی اور سب سے زیادہ سکول سے باہر ہسنے کھیلنے اور بولنے کی آزادی تھی اور اس کے مقابلے میں سکول کی ایک محدود چار دیواری تھی جس کے اندر دو کمرے تھے ان کے برامدے تھے کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جس کے غلیس پانی میں لڑکت تختیاں دھویا کرتے تھے سکول میں لکھنے کے لیے قلمیں دواتیں اور تختیاں تھی پڑھنے کے لیے کتابیں تھیں سلیم چھت کی کڑیوں سے لے کر سکول کی ہر چیز کا معاینہ کر چکا تھا دیوار پر چند بوسیدہ نقشے اور پرانی تصویریں تھیں اور یہ سب سلیم کے دل پر نقش ہو چکی تھی وہ بیٹنے کی چٹائیوں پر سیاہی کے دھبوں کے نشان اور چھت پر مگڑی کے جالے گین چکا تھا دو تین ہفتوں کے بعد سکول کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اس کی توجہ جذب کر سکتی اب سکول اس کے لیے ایک نئی دنیا نہ تھا بلکہ ایک چھوٹا سا قیت قانہ تھا جس کمرے میں وہ بیٹھا کرتا تھا اس کی ایک کھڑکی شمال کو کھلتی تھی وہ اس کھڑکی کے قریب بیٹ جاتا جہاں اسے باہر کے ہرے بھرے کھیت دکھائی دیتے تھی اور دور افق پر کانگڑا کے پہاڑ دکھائی دیتے تھی جنہیں قریب جا کر دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی یہ کھڑکی وہ جھوٹی سی گزرگاہ تھی جس کے راستے وہ اس تنگ ماحول سے فرار ہو کر سپنوں کی حسین دنیا میں پہنچاتا وہ پہاڑ کی گود میں سونے والے بادلوں کو نین سے جگاتا اور ان پر سوار ہو کر آسمان کی نیلگوں فضاؤں میں اڑتا اچانک ماسٹر جی کی آواز سنائی دیتی سلیم تم کیا دیکھ رہے ہو اور اس کی رنگین دنیا درہم برہم ہو جاتی اور وہ چونکر کہتا جی کچھ نہیں سبق یاد کیا تم نے جی ہاں اچھا تختی لکھو سبق یاد کرنا اور تختی لکھنا اس کے لیے معمولی بات تھی لیکن دن کے چھ سات گھنٹے اس تنگ ماحول میں سر جھکا کر بیٹھنا اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا تھی سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف ہخت چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ